دیکھیں اگر آپ مہنگائی کی وجہ سے پریشانے غریب ہیں اور آپ کے پاس پیسے کا آرنجمنٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے اپنے ان صلاحیتوں کے ذریعے جو آپ کے پاس موجود ہیں ابھی تو آپ بڑی آسانی سے یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہے کہ دیکھیں جو وہ لوگ ہیں جن کے بعد بہت زیادہ پیسہ ہے دولت ہے یہ لوگ اپنی گاڑیوں میں ٹریول کرتے رہتے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں سڑکوں پہ بھی جا رہے ہیں دکانوں پہ بھی آ رہے ہیں اگر آپ کے پاس ٹھیلہ ہے دکان ہے گھر ہے کوئی جگہ ہے کچھ بھی ہو آپ صیتہ صیتہ کام کر سکتے ہیں آپ حاجرہ روحانی علاج سینٹر ہے اس کے ساتھ کام کر سکتے ہیں پاکستان میں کراچی سٹی میں حاجرہ روحانی علاج سینٹر نمبر میں آپ کو بتا دوں گا 03332100668 مولانا ابرار علم نام ہے جن کا یہ سنٹر ہے آپ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں کیا کہ وہ سرویسز دیتے ہیں لا علاج مریضوں کو ٹھیک کرنے گی ٹھیک ہے اور اس کے لیے وہ انہیں کسی سے ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی فیزیکلی وہ ریموٹلی روحانی دور پر اللہ کی طاقت سے لا علاج مریضوں کو ٹھیک کرتے ہیں وہ چاہے دنیا میں کئی پر بھی ہو مریض سو اگر آپ چاہیں اپنی غربت کو دور کرنا اس حوالے سے انہوں نے اپنی کچھ ویڈیوز بنا کے ڈالی ہوئی ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر ان کے اوفیشل یوٹیوب چینل ہے ٹھیک ہے مولانا ابرار علم کے نام سے آپ یوٹیوب پر لکھیں سرچ کریں آپ کو مل جائے گا آپ انظر افتہ کریں ان کو بتائیں کہ جی یہ سوچیوشن ہے چاہے آپ کے ذہنی مسائل ہو ریلیجیس مسائل ہو ریلیشنشپ کے مسائل ہو کاروباری مسائل ہو جادو جننات کا مسئلہ ہو آفٹر لائف کا مسئلہ ہو خداوں کا مسئلہ ہو مذہب کی اختلافات کا مسئلہ ہو آپ کی کوئی بھی سوال اور کنفیوزن ہو کسی بھی طرح کی ایکس وائز ایٹ ایٹو زیٹ ون ٹو تری کچھ بھی وہ انشاءاللہ آپ کو اس کا تسلیب ایک شواب دے کے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور بزنس کے حوالے سے اگر کام کریں گے تو ہوگا کیا اب اس میں میرا کوئی کمیشن نہیں ٹھیک ہے میں یہ بھی بتا دوں میرا کوئی کمیشن نہیں میں تو آپ کو ایک آپ کی اس سیچویشن پر بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت کہیں پہ بھی ہوں دنیا میں اور آپ غریب ہیں تو آپ نے کیونکہ آپ کے پاس یہ ایکسپنٹیز نہیں ہے آپ کے پاس یہ روحانی طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر پہ بیٹے بیٹے لا علاج مریضوں کو ٹھیک کر سکیں پوری دنیا کے ادھر کہیں بھی آپ کے پاس تو نہیں ہے نا اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو لا علاج مرض میں مبتلا ہو چکا ہو یا آپ کے ریلیٹیو میں کوئی ہو تو کیا آپ اسے ٹھیک کر سکیں گے نہیں نا اس سے فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ذریعے اگر کوئی بھی آپ کے ذریعے آپ سمجھ لیں کہ آپ ایس کے ریپریزنٹ ڈیٹر ہیں لوگوں نہیں ہوتے اپنے فرنچائز کھول لیتے ہیں تو آپ ایک فرنچائز کے طور پر کام کر سکتے ہیں آپ نے صرف کیا کرنا ہے اپنے بہنر لگا دینا ہے لوگ آپ سے کونٹیک کر لیں اس کام کے لیے اپنے لا علاج مریض ٹھیک کروانے کے لیے سروس لینا چاہے تو آپ ان سے کیسس لے لے کے مولانا ابراہ علم کی روحانی حاجرہ روحانی علاج سنٹر کے درو کروائیں آپ جوائن کر لیں ان کا سنٹر کونٹیک کر لیں ان سے باتشت کر لیں جو بھی کچھ ان کے دو بھی طریقے کار ہیں دیکھ لیں تو جب آپ کریں گے وہ آپ کو پھر انشاءاللہ جب وہ مریضوں پر کام کریں گے آپ ان کے ساتھ تاؤن شروع کریں گے تو آپ ازاں مارکیٹر ہو جائیں گے آپ مارکیٹنگ کر رہے ہوں گے دیفرنٹلی سو اس پہ اب وہ آپ کو کیا کمیشن دیتے ہیں وہ آپ ان سے ڈیل کر لیں تے کر لیں آپ کو گھر بیٹے انشاءاللہ گھر بیٹے یا دکان پر بیٹھے اگر آپ جو کام اولڈی کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں وہ بھی نہ روکے ایڈیشنلی آپ میں یہ سجیسٹ کر دوں گے اگر آپ بینر لگا رہے ہیں جیسے لوگ ہوتا ہے اپلائے کام کرتے ہیں سب بینر لگے ہوئے ہوتے ہیں آنے والے کو کسٹومر کو یا لوگوں کو پتہ لگتا ہے اچھے یہ بھی یہ سرویس دیتے ہیں ساب یہ یہاں اس معاملے میں بھی جیسے ایک بندہ ہوتا ہے جیسے موبائل کے دکان نہیں ہوتی کوئی پانچ کی دکان یا کچھ اس پہ وہ اپنے ایزی لوڈ بھی رکھتا ہے کالڈرنگ کے لیے وہ شکیز بھی رکھ لیتا ہے کالڈرنگ بھی بکھرئی ہے ایزی لوڈ بھی بکھرا ہے ساتھ میں برگر بھی لگا لیا کسی لڑکے کو رکھ لیا آلو کے چیز بھی لگے ہوئے ہیں ون ٹو آل یعنی آنے والے کو مختلف سرویسز جیسے کہ میں اپنی ایزا فریلانسر جب میں فریلانس سرویسز کے حوالے سے بات کروں تو میں مختلف سرویسز میں دے رہا ہوتا ہوں اپنے کلائنس کو اس میں یہ بھی کاؤنسلیں کے لایلاج مریض کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے یا ویڈیو ایڈیٹنگ ویب ڈیولیپمنٹ یا سپروشوال ہیلنگ وغیرہ مختلف ایک آل راؤنڈر قسم کے باعدہ مرسی آف اللہ سو وہ کیا ہے کہ اس سے میرے کسٹومر کو یہ آسانی ہوتی ہے کہ ان سے جب وہ مجھ سے کام کروایا تو اس کو میرے پاس آنے کے بعد سہولت ہوتی ہے کہ اسے ملٹیپل ویریشن میں اسے فائدہ ہو سکتا ہے مجھ سے جب وہ کام کرا ہے اور سٹوڈنٹس کو مجھ سے یہ فائدہ ہوتا ہے جب وہ مجھ سے جو سیکھتے ہیں میرے آن لائن کورسز کے طرح کہ وہ میرے جب میں ان کو کورسز میں سکھاتا ہوں تو مختلف سکل سکھاتا ہوں ٹیکنیکل سکل آئی ٹی سکل اسکل سکل لائف سکل کانفیڈنس سکل کیبڑا سکل وغیرہ سو انہیں ایک ایسا استاد ملتا ہے بایدہ مرسی آف اللہ جو مختلف سکل کے اندر رہنمائی کرتا ہے اور سکھاتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے سو آپ بھی اپنے طور پر ایک تو یہ کہ جو آپ کر سکتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے پیسوں کو معمولی نہ سمجھے بہت سارے لوگ جنہوں نے ایک ایک ہزار دو دو ہزار سے کاروبار شروع کیے بزنس سے شروع کیے مختلف اس پر بھی میں آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں آپ یوٹیوب پہ جا کے اگر یہ لکھیں کہ how do you start business with 1000 روپیز یا business ideas for 1000 روپیز اس قسم کے کیورڈ جب آپ لکھیں گے چاہے آپ مسلم ہو چاہے گھر مسلم ہو غریب ہے نا آپ کو نئی سمجھ میں آتا میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا ہے کیا ایسا ایسا جب آپ کیورڈ لکھیں گے جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنے ideas اپنے interviews اپنی باتیں شیئر کی بھی ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کیسے پہنچنا ہوں تک تو میں آپ کے ساتھ اپنے رستہ کھول رہا ہوں by the mercy of Allah اب آپ ان کی ویڈیوز کو دیکھیں آپ کو اور ideas مل جائیں گے even اس سے بھی اوپر چلتے ہیں اور quickly اگر آپ کو تھوڑی بہت انگلیش آتی ہے یا آپ رومان اردو بھی جانتے ہیں یا اردو بھی جانتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے جانے انٹرنیٹ پہ chat gpd ایک ai کا tool ہے آپ اس پہ جائیں website پہ login کریں ٹھیک ہے register کریں account login کریں اور اس chat gpd یہ ایک ai tool سمجھ لیں کہ ایک روبوٹ ہے جو آپ سے باتیں کرے گا آپ اس سے پوچھیں آپ اس سے سوال کریں بھائی میں ارپاس اتنے روپے ہیں میں کون کون سے کاروبار شروع کر سکتا ہوں میں اتنے میں مجھے ideas دوں کتنے businesses ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو چاہے بات کریں وہ آپ کو اس کے جوابات دے گا ideas دے گا list دے گا links دے گا solutions دے گا پتہ نہیں کیا گیا دے دے گا اب آپ کا کام ہے اب اس کو لے کر کیا decision لیتے ہیں اپنی life میں یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مہنی آپ کے سامنے ایک راستوں ایک بہت سارے gateway میں کھول رہا ہوں by the mercy of Allah so you can go to anywhere جا مرزی جائیں رابطہ وغیرہ ہے وہ میں اپنی ویڈیو کی اسی ویڈیو کی description میں description نہیں comment میں tag pin کر دوں گا تاکہ آپ آسانی سے پڑھ سکیں اور contact کر سکیں اور باقی ان کا چینل کا جو لنک ہے وہ بھی انشاءاللہ ہوگا آپ youtube چینل پہ ان کا لنک پہ click کر کے دیکھ سکتے ہیں جائیں ان کی ویڈیو کو سنیں اور چاہے chat gpd سے مدد لیں چاہے دوسرے ایکسپرٹ سے مدد لیں روحانی الاج سنٹر آجرہ روحانی الاج سنٹر کے ساتھ کام کریں لیکن کچھ کر سکیں گی اب آپ انشاءاللہ ٹھیک ہے اور میرے جو یہ چینل محمد زشان عشد اس پر بہت سارا content ہے اس حوالے سے کہ دنیا کے اندر جو لوگ اس حوالے سے پریشان ہیں کہ سچا مذہب کون سا ہے سچا دین کون سا ہے اور سچا خدا کون سا ہے اسپیشلی اور اس خدا کے وجود پر ثبوت کیا ہے جو آنکھوں سے دیکھے جا سکیں کانوں سے سنے جا سکیں اکل سے سوچے سمجھے جا سکیں تو وہ آپ کو اس چینل پر مل جائیں گے بلکہ آپ ایک اور چینل پر جائیں وہ زیادہ آسان ہیں کیونکہ آپ کو اس چینل پر مختلف content ہے تو آپ confused نہ ہو جائیں آپ جائیں سیدھا god of nature یوٹیوب چینل پر وہاں آپ کو جتنے بھی ایک سو پچاس miracles موجزات miracles of god اپنے خدا کا پرچار کیا ہے اس کے نام کی تذویر کیا ہے اس کے نام کی بڑائی بیان کیا ہے وہ ملے گا اور اس نے اپنے نام کس طرح سے نیچر زمین و عثمان کے لشکنوں پر لکھ لکھ کے دکھائیں بقاعدہ تحریری طور پر ٹھیک ہے لکھ کر دکھائیں تحریری طور پر اپنی طاقت سے اپنی قدرت سے بغیر سامنے آئے ٹھیک ہے کیونکہ وہ سامنے آنے کا سامنے آنے کا محتاج نہیں ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انسان مولانا برار علام وہ اپنے گھر پر بیٹے بیٹے دنیا کے در کسی بھی لایلاج مریز کو اللہ کی طاقت سے ٹھیک کر سکتے ہیں تو وہی اللہ واحد القار اپنے عرش پر اپنے عرش پر رہ ٹھیک ہے سو وہ پوری کائنات میں جہاں چاہے اپنی قدرت سے تصرف کر کے یعنی کہ وہ جہاں ارادہ کرنا چاہے جو کرنا چاہے وہ کر دیتا ہے اسے وہاں پہ آنے کی فیزیکلی آنے کی ضرورت نہیں ہوتی بس اتنا آپ سمجھ لنے آسانی کے لیے جی ایسا ہی ہے کہ جیسے وائرلیس کے دور میں آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا کوئی رشتہ دار امریکہ میں ہو پاکستان میں ہو امریکہ انیڈا میں ہو یا انڈیا پاکستان کہیں بھی ڈسٹینس پہ کتنے بھی ڈسٹینس پہ آپ نے ایک بڑندہ پانو تک کال پہ بات کر لی بندہ ڈسٹینس میٹر ہی نہیں کرتا ویڈیو پہ آنا ہو ویڈیو میں اس کا ڈسٹینس میٹر ہی نہیں کرتا مطلب یور لوکیشن ڈیٹ لوکیشن ڈسٹینس تو ہے ہی نہیں حالانکہ فیزیکلی وہ بندہ دور ہوتا ہے لیکن ورچوالی ورچوالی ساتھ ہے اس کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو وہ یہ اسی طرح کی چیز ہے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے لیکن وہ ہر بندے کے ساتھ ہے وہ جانتا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے اپنی قدرت سے اپنی طاقت سے ہر جگہ جہاں چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے چاہے تو مردے میں جات ڈال سکتا ہے مردے کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے ایسا بھی اس میں ماضی میں کیا بھائے سو اپنے خیال رکھنا مجھے امید انشاءاللہ آپ کو کافی اس سے ہیلپ ملے گی اس ویڈیو سے اور غریبی کی ویسے پریشان نہ ہو یہ غریبی سے بہت سارے لوگ امیری تک پہنچے ہیں اور امیری سے بہت سارے لوگ غریبی تک بھی پہنچے ہیں سو حالات میٹر نہیں کرتے میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ پر جو کنڈیشن تاری ہوئی بھی ہے اس وقت غریبی کی یا امیری کی یہ صرف ایک ٹیسٹ ہے اس دنیا میں اس ٹیمپراری لائف میں اس ٹریڈی ورلڈ میں آپ کا ایک ٹیسٹ کیا جا رہا ہے آپ کو آپ کا مالک دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ غریبی میں شکر کر رہے ہیں یا اس کا یا ناشکری کر رہے ہیں کفر کر رہے ہیں یا ہٹ درمی دکھا رہے ہیں آپ امیری میں شکر کر رہے ہیں یا کفر کر رہے ہیں یہ ہٹ درمی دکھا رہے ہیں وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہیں تم میں سے اس دنیا کے انسانوں میں سے جو بہترین عمل کرتا ہے اچھے عمل کرتا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور ان کے مسائل حل کرتا ہے اور ان کو صحیح سے رہنمائی کرتا ہے ان کو گائٹ کرتا ہے مطلب یہ کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہو چاہے وہ کتوں کو بلی کو شیر کو درین پرین چلین انسان کیڑے مکوڑے آسمان زمین کسی کو بھی فائدہ پہنچانے کے لئے لگاواؤ تو دیفرینٹلی وہ اچھا انسان ہے نا اب اس میں وہ صحیح بتائے گا تو پھر بہت سے لوگ مائنڈ کر بھی آتے ہیں جو غلط پر ہوں گے وہ تو مائنڈ کرے گا تو اسی لبے جیسے کہ جب آپ میرے چینل پر بھی اگر دیکھیں محمد زشان عرشد پر تو آپ کو دیکھیں گا بہت سارے کمنٹس گالیوں پر مجتمع ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بہت سے لوگوں کو اس حوالے سے شعور نہیں ہے کہ سچا خدا کون سا ہے کیونکہ صدیوں پرانا ایک ملبہ ذہنوں پر ڈالا گیا ہے مصنوعی خداوں کے نام پر اس کو ہٹنے میں اس ٹائم تو لگے گا لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ گرد آہستہ آہستہ ہٹے گی تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ اصل میں خدا جو ہے اس کائنات کا سب کا خدا اللہ ہی ہے اس کا ذاتی نام اللہ ہے اسے خدا کہیں اشور کہیں بھگوان کہیں گیا گوٹ کا ہے اس کا ایک پرسنل نیم ہے وہی نیم وہ اپنا وہی نام وہ اپنا اپنی اس نیچرل مخلوقہ سے بلواتا ہے اور نیچر کے ذریعے لکھ کے دکھاتا اور وہ اس نے کر دیا اللہ 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 کوئی بھی عقل استعمال کرنے والا انسان سمجھ سکتا ہے کہ اگر وہ مسلم ہیں تو اپنا ایمان مضبوط کر لے گا بلکہ اس کا یقین مضبوط ہوگا کہ اس نے جس خدا کی آج تک عبادت کی ہے جس کا نام سنا تھا کہ اللہ اس کائنات کا خدا وہ واقعی میں ہے اور اس نے جس کی پوجہ بات کی تھی وہ ہے اور وہ لوگ جو خدا کی تلاش میں بھڑا کر رہے تھے پریشان تھے کنفیوز تھے کتابوں کی وجہ سے اتنی ساری مذہبی کتاب ہے اتنے سارے خداوں کے نام اتنی ساری کہانی آخر سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے سو وہ جب آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے اور ماریکلز کو دیکھیں گے تو انہیں یقین آجے گا رہے ہیں نہیں ارے بھائے اللہ ہی سچا خدا ہے ہم ہمیں غلط مس گائٹ کیا گیا تھا سو ریفرینٹلی انشاءاللہ کلمہ پڑھیں گے اور اسلام میں داخل ہوں گے باقی رہ گئی دنیا کے اندر رزق یعنی پیسہ دولت مال شورت عزت وغیرہ یہ تو اللہ کے قبضے میں ہیں وہ جس کو چاہتا ہے عزت دے کر ملندیوں پر پہنچا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے زمین پر گرا دیتا ہے وہ سب اس کے کنٹرول میں اور اس کے اختیار سے ہوتا ہے کوئی بھی اپنی چاہت سے چاہے کہ وہ شورت حاصل کر لے اور اللہ نہ چاہے وہ نہیں لے سکتا اگر کوئی چاہے کہ وہ ذلت اختیار کر رہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو وہ بھی نہیں کر سکتا مطلب تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے وہ چاہتا ہے اس کی مشیط پہ ہوتا ہے تب انسان اپنے ارادوں کو تکمیل تک پہنچا سکتا ہے ورنہ نیت کر لے گا ارادے کر لے گا کوشش کرنا شروع کرے گا ٹھپ کر کے گری جائے گا کیونکہ اللہ اگر اس کے ارادوں پہ حائل ہو جائے کہ نہ ایسا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہوگا سو اپنی نیت رکھیں کوشش کریں اور یقین اور فیت اللہ پہ رکھیں اگر آپ مسلم نہیں ہیں تو خدا پہ تو ایمان رکھیں نا ٹھیک ہے خدا پہ ایمان رکھ لیں بے شک اللہ پہ نہ رکھیں خدا پہ رکھ لیں جب کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو وہ اللہ خدا پہ رکھنا ہی اللہ کی اوپر ایمان ہے ٹھیک ہے بعد میں تو آپ ایمان لے آئے تو مسلمان ہی ہوں گے اپنا خیال رکھنا ٹیک کیا اللہ حافظ